جساً اللہ تعالی نے ہمیں ناک، آنکھ، کان، میدہ مختلف چیزیں دی ہیں اسی طرح اس جسم کا جو سب سے اہم ترین حصہ ہے وہ ہے میرا اور آپ کا دل اس دل کی خوشی کہاں ہے؟ اس دل کا سکون کہاں ہے؟ اس دل کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے اس روح کو سکون کب ملتا ہے؟ اور آپ جب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس جسم کے اندر جب روح کو ڈال دیا تو یہ جسم اور روح کا جب ملاب ہوا تو یہ انسان بنا دوسری طرف جو ارواح ہیں جو فرشتے ہیں ان کی کیفیت بالکل دوسری ہے تو وہ جو ارواح تھے اللہ تعالی نے ان کو کسی ایک خاص کام سے فرشتوں کو کوئی خاص کام بلٹن ایک کام دے دیا اور وہ مستقل اس کام کو کرتے چلے جا رہے ہیں وہ تسبیح تعریف بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اس کی معارفت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں ان کا سکون اس روح کا سکون اس کے اندر موجود ہے تو ذرا آپ اس دیفنیشن کے اوپر آئیں ذرا دوبارہ واپس کہ جس طرح یہ دل ہے اور دل کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے تو اس دل کو یہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے جسم کے اندر رکھا ہے اور جو سب سے اہم میرے اور آپ کے جسم کا حصہ ہے اس جسم کے حصے کے ساتھ روح کا تعلق ہے اس قلب کو اس دل کو کس چیز کے اندر سکون حاصل ہوتا ہے اس قلب کو اس دل کو اس روح کو اس وقت سکون حاصل ہوتا ہے جب وہ علم حاصل کرے جاننا پہچاننا معارفت حاصل کرنا اور اس روح کو سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے اس دل کو سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے علوم کو جاننے والے کو جان جائے اس کی معارفت حاصل کر لے اس کو پہچان جائے اس دل کا سکون اس کے اندر پوشیدہ ہے جب انسان کے دل کو اللہ کی معارفت نصیب ہو جائے جب وہ سارے کے سارے علوم کو بنانے والے کو جاننے والے کو جب جان جاتا ہے تو پھر اس کو سکون حاصل ہوتا ہے بھئی آپ دیکھ لیں اس کی مثال کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ بھئی کرکٹ کھلنی ہے یا فٹبال کھلنی ہے چلو اور دوسری طرف ان کو اعلان کر دیا جائے کہ بھئی فلانے شیخ آئے میں ہیں اور فلانے شیخ سے ملاقات کرنی ہے تو بعض اوقات اور اکثر اوقات جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں اور جو دل کو اس روح کے مطابق لے کر چلتے ہیں ان کو اس کھیل کے اندر اس کھانے کے اندر کوئی خوششیہ سیم نہیں ہوتی وہ اس شیخ سے اس عالم سے ان بزرگ ہستی سے جا کر ملاقات کرنے کے شوقین ہوتے ہیں تاکہ ان سے اللہ کی معارفت ان کو نصیب ہو جائے یہ دل اللہ کی طرف چلنے لگ جائے یہ جو معارفت ہے یہ اللہ رب العالمین کو جاننا اس کو پہچاننا یہ ہم نے بالکل اسی دیفنیشن اسی تعریف کے مطابق کیا ہے کہ جس طرح میں دیکھا آنکھ کا ناکھ کا کانھ کا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی غرض ہے اسی طرح اس دل کی بھی کوئی نہ کوئی غرض ہے اور اس دل کی غرض ہم نے ابھی یہ ڈیفائن کی کہ معارفت علم علم حاصل کرنا اور انسان کو جب اللہ رب العالمین نے بنایا انسان کو اور ارواح کے اندر اور فرشتوں کے اندر جو سب سے بڑا جو فرق آیا تھا وہ کیا تھا وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَ جو ڈسٹینکشن تھی اس انسان کی فرشتوں کے اوپر وہ تو صرف علم تھی یہ علم کا جاننا یہ علم جو تھا اس نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور سب سے اوپر لے کر چلا گیا اور یہ جو علم اور اللہ کا جاننا اور پہچاننا یہ تسبیح اس کا ذکر اس کی فکر یہ جو ہے یہ جب سب سے بڑا کام ہے اللہ کی بنا